السلام علیکم آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سے بریڈ سنیکس کی ریسیپی تو یہ سنیکس اتنے آسان ہے بنانے کے جب بھی آپ کا شام کو دل کرے کچھ چٹ پٹا مزیدار سا کھانے کو تو یہ بنا لیجئے چٹ پٹ ریڈی ہو جائیں گے بنانے میں ایزی ہیں کھانے میں مزیدار ہیں تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری اچھے چھے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سب سے پہلے ایک بال لے لیجئے اور ایک گھو بھی لے لیجئے اور اس کو اس طرح سے آپ نے بلکل باریک کرنا ہے تو آپ نے کسی بھی کٹر کی مدد سے اس کو کر لیجئے اس طرح سے میں نے لی لی ہے یہ ایک پاؤ گھو بھی ہے اس کے بعد آپ نے ایک گاجر لینی ہے جس کے آپ نے باریک باریک سلائسز کر لینا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے شملا میریچ ہے ایک عدد اس کو بھی میں نے باریک سلائسز میں کٹ کیا ہے نمک ڈال دیں گے ہافٹیبلی سپون سے تھوڑا سا کم ہے کالی میریچ کا پاؤڈر ہافٹیبلی سپون ڈالیں گے زیرا ہافٹیبلی سپون زیرا پاؤڈر ہے یہ اور ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنی آسان سی فیلنگ ہے اور جو سبزی آپ کو پسند ہو اس میں مزید آپ ایڈ کر سکتے ہیں مطر بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ ریڈی ہو گیا بالکل آپ کو اب چاہیے یہاں پر میدہ تو میں نے ٹو ٹیبلی سپون میدہ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کی ہم نے ایک لئیت ریڈی کرنی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کا ایک گھولا بنا لیتے ہیں یہ چپکانے کے کام آئے گا تو اب آپ نے لینا ہے بیسن تو حضب زرورت آپ بیسن لے لیجئے گا جتنے آپ بریڈ سنیکس ریڈی کر رہے ہیں اتنے لے لیجئے گا نمک ڈال دیجئے حضب زرورت حلدی ڈال دیجئے ون فور ٹی سپون ریڈ چلی پاودر بھی ون فور ٹی سپون ڈال دیجئے اور چکن پاودر بھی ون فور ٹی سپون ڈال دیجئے تو اس میں تھوڑی چیزیں جائیں گی بہت زیادہ نہیں جائیں گی اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے کٹا ہوا دھنیا ہاف تی سپون تو یہ تمام چیزیں ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے ساتھ سارا پانی نہیں ڈالنا ہے تو اس طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ریڈی کریں گے اور اسے ہم تھوڑا سا رننگ فارم میں ریڈی کریں گے اس طریقے سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کی فارم ہونی چاہیے تو یہ آپ کا ریڈی ہے اب اس میں آپ ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل اس سے جو آپ کی کوڈنگ ہے بہت کرسپی اور مزیدار بنے گی تو اس کو بھی مکس کر لیجئے تو یہ بھی ریڈی ہو گیا اس کا سمان ریڈی کر کے رکھیں گے تو فٹا فٹ یہ ریڈی ہو جائیں گے سنیکس تو اب آپ نے لینی ہے بریڈ تو جتنی آپ کو بنانے ہیں اتنے ہی آپ بریڈ لے لیجئے گا تو اس کے کورنرز کو کٹ کر لیتے ہیں سارے ایجز چاروں طرف سے کٹ کر لیجئے بریڈ کا سائز تھوڑا سا بڑھا لیجئے گا تو اس سے جہے بہت اچھے آپ کے یہ بریڈ رول ریڈی ہوں گے تو میں سب کی ایجز کٹ کر لیتی ہوں اس طریقے سے دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب بریڈ کو لے کے رولنگ پن کی مدد سے تھوڑا سا فلیٹ کرنا ہے اس طریقے سے تو یہ کرنا بہت ضروری ہے تو دیکھیں یہ اچھی طرح سے جتنا فلیٹ ہو سکتا ہے اتنا فلیٹ آپ کر لیں اس کے بعد جو آپ نے سب سے پہلے اس کی فیلنگ ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور یہ فیلنگ اتنی مزیدار ہے اس میں میں نے مٹر بھی تھوڑی ایڈ کر دیئے تو اب آپ نے سائیڈز جو ہیں اس کے اوپر یہ جو میں نے گھولا بنا کے رکھا تھا میدے کا یہ آپ نے لگانا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے کور ہو جائے چاروں طرف سے یہ آپ نے لگانا ہے اور اس کو اس طریقے سے جیسے رول کو کور کرتے ہیں بلکل اس طرح سے آپ نے کور کرنا ہے یہ دیکھیں اور سائیڈوں کو اس طریقے سے دبا دیجئے تاکہ جو اس کا بیٹر ہے وہ باہر نہ آ سکے تو یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس طریقے سے سارے ہم اپنے رول ریڈی کر لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے ریڈی کر لیے اب آپ نے جو بیسن کا گھولا بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں اور دوسری طرف سے بھی پلٹ دیجئے اچھی طریقے سے کور کریں بلکل اچھی طرح کور ہونا چاہیے ہر طرف سے اور آپ نے آئل کو پہلے ہی گرم کر لینا ہے تو ہم نے میڈیم فلیم پر آئل کو گرم کر لیا ہے بہت زیادہ تیز گرم آئل نہیں ہے یہ تو اس میں آپ نے اس طریقے سے سارے جو بریڈ رول سنیکس ہیں سب ڈال دیجئے سارے بریڈ ہم ڈال دیتے ہیں اس میں اور اس کو آپ نے کک کرنا ہے جب تک یہ ایک سائٹ سے کک نہ ہو جائے آپ نے سائٹ چینج نہیں کرنی ہے ان کو آپ شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے ویسے فرائی کر لیجئے تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا میں آئل اوپر ڈال رہی ہوں ورنہ جب ہم ان کو پلٹیں گے تو ان کا جو کورڈنگ ہے وہ اترنا شروع ہو جائے گی ورنہ تو میں تھوڑا کم آئل میں ان کو فرائی کر رہی ہوں آپ ڈی فرائی بھی کر لیجئے اس سے بھی بہت اچھا رہے گا تو میں نے اسی لئے پہلے ہی اس کے اوپر اس طرح سے آئل ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس آئل تھوڑا کم ہو تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹپ ہے اب اس کو ہم پلٹ لیں گے جب آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے اچھی طرح سے کوک ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کو پلٹ لینا ہے اس طرح سے دیکھیں تو بہت ہی مزیدار سے یمی سے یہ سنیکس بن کے ریڈی ہوتے ہیں جب دونوں طرف سے آپ کے سنیکس کے اوپر اچھا سا کلر آجائے خوبصورت سا تو آپ ان کو اتار لیں تو دیکھیں اب یہ کوک ہو رہے ہیں تو دونوں طرف سے کلر بہت اچھا آنا شروع ہو گیا ہے اس کے اندر تو ابھی میں ان کو پکاتی ہوں تھوڑا سا اور مزید تو یہ بلکل ریڈی ہیں ان کو اتار لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مزیدار سے یمی سے ہمارے سنیکس بن کے بلکل ریڈی ہیں بہت مزیدار ہیں ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسپی خدا حافظ